مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن نے اوور پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے بیمان کی ہے امریکہ میں سٹوڈنٹ کو ہر سال ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور جو بھی اس ٹیسٹ کو اچھی سکور سے پاس نہیں کر سکتا اس کو مار دیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو تیننگ بھی کہا جاتا تھا اور اب سبھی سٹوڈنٹس اسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے جو 18 گھنٹے بعد ہونے والا تھا اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی لیانا کو دکھا جاتا ہے جو اپنے چھوڑے بھائی کو اسی ٹیسٹ کی تیاری کروا رہی تھی اتنا چطہ پڑھنے کے بعد بھی لیانا کا بھائی اس سے کہہ رہا تھا کہ اس سے تیاری نہیں ہو پا رہی وہ اس سے کانٹیکٹ لینز مانگتا ہے جنہیں وہ لگا کر چٹنگ کر سکتا تھا ان لینزیں یہ ہوگا کہ اس کے نوٹ بوک پر پرابلمز کے آنسر اس کو دکھنا لگیں گے لیانا اپنے بھائی کو وہ لنز دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے یوز کرنے کے بعد تم اس کو ڈسٹرائی کر دینا اور اب تب ہی لیانا کو ایک ڈاکٹر کی کال آتی ہے فوراں سے اپنے دونوں چھوڑے بہن بھائیوں کو لیتی ہے اور اب ہاؤسپٹل چلی جاتی ہے ہاؤسپٹل جا کر ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی مدر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے انہیں ہر طریقے سے کمفرٹیبل فیل کروانا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں گورنر ہاؤس کو دکھایا جاتا ہے گھر کے اندر ہم گورنر کے بیٹے بلیک کو دیکھتے ہیں جو اپنے باڈی گارڈ سے کہتا ہے کہ وہ جائے کچن میں اور اس کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور جب وہ گارڈ چلا جاتا ہے تو بلیک اپنی فرنڈ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے اس کے فرنڈ کہتی ہے کہ یہ ترقیب تمہاری ہر بار کام کرتی ہے مگر بلیک اپنی فرنڈ ایلی کو کہتا ہے کہ وہ لوگ شاید لاسٹ بار مل رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی اکلے دن ٹیس تھا ایلی بلیک کو بتاتی ہے کہ وہ ٹیس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے پر تب ہی وہاں پر بلیک کا ایک گارڈ آتا ہے اور اس کو پکڑ کر اس کے فادر کے پاس لے جاتا ہے بلیک کے فادر اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس کے ٹیس کے لیے اس کو بیسٹ آف لگ بول کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں سکول کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم کچھ بلیک کپڑوں میں گارڈ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سٹوڈنٹس پر نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ سبھی سٹوڈنٹس کی چیکنگ کر رہے تھے وہیں پر ہم لیانا کے بھائی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا کونٹیکٹ لینز گر کیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا مگر تب ہی اس کو گارڈ دیکھ لیتا ہے اور اسے آگے چلنے کا کہتا ہے وہاں پر لیانا سبھی کے پیرنٹس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بچوں کو گوڈ بائی کرنے آئے تھے اور تب ہی وہاں پر اس کے پاس بلیک آتا ہے اور اس سے کونٹیکٹ لینز مانگتا ہے مگر لیانا کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک ہی تھا جو اس نے اپنے بھائی کو دی دیا اس کے بعد گارڈ جب وہاں پر سبھی سٹوڈنٹس کی چیکنگ کر رہے تھے تب ہی ایک سٹوڈنٹ کے پاس چیٹنگ ڈیوائز مل جاتی ہے جس پر وہ گارڈ اس سٹوڈنٹ کو پکڑ کر چیل میں ڈال دیتے ہیں اور ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر گارڈ پورے سکول کو لاک کر دیتے ہیں وہاں پر ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انہیں اپنے سٹوڈنٹس پر بھی لیو ہے کہ وہ اس کو اٹیمٹ کر لیں گے کلاس میں لائٹ ٹیم ہو جاتی ہیں ہر سٹوڈنٹ ایک ٹیبلٹ اٹھاتا ہے اور اپنا ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جب ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو سبھی سٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور کچھ سٹوڈنٹس تو ایسے تھے جو رو بھی رہے تھے اور اب فیل ہونے والے سٹوڈنٹس کے نام بولے جاتے ہیں ہر ایک سٹوڈنٹ کو جو فیل ہو گیا تھا اس کو گارڈ پکڑ کر لے جا رہے تھے کچھ کوپریٹ کرتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں چھوڑ دو اور کچھ سٹوڈنٹس کو زبردستی گارڈز لے کر جا رہے تھے اور اب بلیک کے فرنڈ ایلی بھی فیل ہو چکی تھی اس کو بھی گارڈز پکڑ کر لے گئے تھے جو سٹوڈنٹس پاس ہو گئے تھے سبھی سٹوڈنٹس کو ٹیچرز کانگریچولیٹ کر رہے تھے اور ان کو ریکارڈنگ روم میں چھوڑ دیتے ہیں ادھر ایلیانا بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے بھائی کو فیلیر سٹوڈنٹس کے ساتھ پٹھائے جا رہا تھا ادھر بلیک اپنے فادر کو کال کر رہا تھا کہ وہ اس کی فرنڈ ایلی کو بچا لیں ماغر بلیک کے فادر یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کانون کو ماننا ہوگا بلیک کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ ایلی کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرتا ہے ماغر بچا نہیں پاتا نیک سین میں ایک سال گزر چکا ہے اور دوسرا ٹیسٹ ہورے میں 24 گھنٹے رہ گئے ہیں اب لیانا اپنے دو چھوٹے بہن بھائیوں کو اسی ٹیسٹ کی تیاری کروا رہی تھی اب لیانا کی مدر کی بھی دیت ہو چکی تھی دوسری طرف ہمیں بلیک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے روم میں وارک آؤٹ کر رہا تھا اور اس کے سامنے ہی ایلی کی پکچر بھی لکی ہوئی تھی وہ اس کو دیکھ رہا تھا راستے میں وہ لیٹر باکس میں ایک لیٹر ڈالتا ہے جب اس کے فادر وہ اوپن کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹیبلٹ تھا اس میں بلیک نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس ویڈیو میں اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں جان بوجھ کر فیل ہو جائے گا اور اس نے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس کے فادر اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس سسٹم کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہوگا جو لوگ ان کے بیٹے کو ماریں گے لیکن فادر اپنے بیٹے کو گھر لانے کی ڈیمان کر رہے تھے مگر اب ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور سکول بھی بند ہو گیا تھا سکول میں بھی ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا تھا وہیں پر ہم چھوٹے بچوں کی کلاس کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ٹیچر ان کو ایک ویڈیو دکھا رہی تھی اس ویڈیو میں کارٹون سبھی بچوں کو بتا رہا تھا باکہ یہ ٹیسٹ اوبر پاپولیشن کیلئے بنایا گیا ہے امریکہ صرف اونی بچوں کو رہنے کی پرمیشن دیتا ہے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں بچھے ویڈیو ختم ہونے پر کلاپنگ کر رہے تھے اور ٹیچر اب ان بچوں کا ٹیسٹ سٹارٹ کروا دیتی ہے دوسری طرف سینئر سوڈنٹس کا ٹیسٹ بھی سٹارٹ کروا دیا جاتا ہے اور ایک کیمرے نے ان سب پر نظر اکھی ہوئی تھی ہم بلیک کو دیکھتے ہیں جو چلدی سے اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور آرام سے اپنی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے وہی پر بلیک کے ٹیچر اس کو نوٹس کر رہے تھے چھوٹے بچوں کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لیانا کا بھائی ٹیسٹ دے رہا تھا ٹیچر سے وہ کچھ کوسٹن کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے باگر ٹیچر کو یہ پرمیشن نہیں دی کہ وہ اس کی ہلپ کر سکتی ٹیچر لیانا کے بھائی کو کہتی ہے کہ اسے اپنا بیسٹ دینا ہوگا اب چھوٹے بچوں کا ٹیسٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ ٹیچر وہاں پر سب بچوں سے کہتی ہے کہ جن بچوں کا نیمہ ناؤس کیا جائے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے دونوں طرف ٹیچرز فیل سٹوڈنٹ کے نام بولنا شروع کرتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر سٹوڈنٹس میں لیانا بھی فیل ہو چکی تھی اس کو گارڈز پکڑ کر لے جا رہے تھے ماگر بلیک ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تھا بلیک کے فاتر کو ایک آدمی کی کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ ٹرانسفر سکسسفل ہو گیا ہے بلیک دیکھتا ہے کہ جو سٹوڈنٹس فیل ہو چکے تھے ان کو ایک ہال میں لے جائے جا رہا تھا وہیں پر لیانا کی ٹیچر آتی ہے اور وہ ایک کارڈ کو رو کر کہتی ہے کہ لیانا فیل نہیں ہو سکتی وہ اس کی سب سے زیادہ اچھی سٹوڈنٹ ہے مگر اب جب کارڈ پتا کرواتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کنٹرول روم سے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ لیانا کو اپنی ٹیچر کو گڑھ بائے بولنے کا کہتا ہے لیانا کے ٹیچر اس کو گلے لگاتی ہے اور اس کو ایک کی کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ لائف میں سب کو دوسرا چاند ضرور ملتا ہے جو فیل ہو چکے تھے ان کو ہال میں لے جائے گیا تھا لیانا کی کارڈ کو چھپانے کے لیے اپنے موں میں رکھ لیتی ہے وہی پر بلیک بھی ہال کے پاس آ جاتا ہے فیل سٹوڈنٹ کو نئے کپڑے دیے جاتے ہیں اور ان کو ایک اور روم میں لے جائے جاتا ہے وہاں پڑ لے جا کر ہر سٹوڈنٹ کو ایک چیر سے بانتا جاتا ہے اور ان کے اردھ کے اردھ کارڈز جو کہ انجیکشن لے کر کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر کچھ سٹوڈنٹس تو بہت زیادہ گھبرانے لگے تھے اور کچھ بہت زیادہ ڈر رہے تھے اسی دوران باہر ہم بلیک کو دیکھتے ہیں جو ایک گارڈ کو ڈس ٹریک کرتا ہے اور اس کو مار کر کنٹرول روم تک آ جاتا ہے وہ جب اندر آ کر کمپیوٹر کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کمپیوٹر میں ایک پاسورٹ لگنا تھا جو اس کو نہیں پتا تھا اس کے بدلے وہ پورے سکول کی پاور کو آف کر دیتا ہے وہیں پر باہر جو کنٹرول روم کا ہیٹ تھا وہ اسی گارڈ کو بھی دیکھ لیتا ہے جس کو بلیک نے مارا تھا اب جس روم میں سبھی فیلیر سٹوڈنٹس کو رکھا گیا تھا وہاں پر سے بھی کو سٹوڈنٹس بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور لیانا بھی اسی دوران وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی ٹیچر کی کی گارڈ سے دروازہ کھول لیتی ہے وہ گارڈ اس کو اس کی ٹیچر نے دیا تھا گارڈز وہاں پر جب سب ایک سٹوڈنٹس کی کاؤنٹک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے یہ لیانا تو میسنگ ہے وہ یہاں سے بھاگ چکی تھی تب ہی اس کو ایک گارڈ دیکھ لیتا ہے لیانا اس گارڈ کو بتاتی ہے کہ وہ ٹیچر ہے اور اس کو اپنا کی گارڈ بھی دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ابھی ایک سٹوڈنٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے جب گارڈ یہ سب دیکھنے کے لیے آگے پڑتا ہے تو لیانا پیچھے سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر بلیک بھی آ جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر اس گارڈ کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں لیانا بلیک کو بتاتی ہے کہ وہ فیل نہیں ہو سکتی بلیک بھی اس کو بتاتا ہے کہ وہ جان پوچھ کر ٹیسٹ میں فیل ہوا تھا مگر اس کے پاوجود اس کے فادر نے اس کو بچا لیا دوسرے طرف جو کنٹرولر روم کا ہیٹ تھا وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم لیانا کو نہیں پکڑ لیں گے سکول میں لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا بے شک پیرنٹس کو باہر اپنے بچوں کا ویٹ زیادہ کرنا پڑے لیانا اور بلیک ایک وینٹیلیشن میں چھپ جاتے ہیں دونوں وینٹ سے ایک سرور روم میں جا رہے تھے ادھر سکول میں کنٹرولر روم کا ہیٹ اب سب ٹیچرز کو ایک روم میں بلاتا ہے اور ان کے سبی کے کی کارٹس چیک کرتا ہے مگر اب جو لیانا کی ٹیچر تھی اس کے پاس کی کارٹ نہیں تھا ادھر بلیک کے فادر جو کہ گورنر تھے وہ بھی بہت زیادہ گسے میں تھے اور وہ سبی سیچویشن کو چل دی ہینڈل کرنے کا بول رہے تھے لیانا اور بلیک جو کہ وینٹ سے گزر رہے تھے گزرتے ہوئے بلیک ایک پول میں گر جاتا ہے لیانا اس کو بچاتی ہے اس کو پول کے کنارے لے کر آتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک لوکر سے کپڑے لیتے ہیں اور اپنے کیلے کپڑے چینج کرتے ہیں تب ہی لیانا کو وہاں پر ایک اور وینٹ نظر آ جاتا ہے اب یہ دونوں اس وینٹ میں چھلے جاتے ہیں ادھر ریکارڈنگ روم میں ایک سٹوڈنٹ کی کارٹ کے ساتھ پہس ہو جاتی ہے جس بات پر کارٹ اس کو ہٹ کرتا ہے وہیں پر لیانا کا فرینڈ اس چیز کو فون پر ریکارڈ کر لیتا ہے اور اپنے ایک اور فرینڈ جو کہ ریپورٹر تھا اس کو بھیج دیتا ہے وینڈ سے گزرتے ہوئے لیانا کا کی کارٹ نیچے گر جاتا ہے اور جب وہ کی کارٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کارٹ آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے بلیک تب ہی لیانا کو چھپا دیتا ہے مگر جب وہ خود چھپ رہا تھا تو تب ہی اس کو کارٹ دیکھ لیتا ہے لیکن بلیک اب اس کارٹ کو مار کر خود اس کا یونیفورم پہل لیتا ہے لیانا کی جو ٹیچر تھی وہ وہاں پر ایک میل ٹیچر سے فلرٹ کرتی ہے اور اس کے کارٹ کو چرا لیتی ہے اور اب جب چیک کرنے پر اس میل ٹیچر کے پاس کارڈ نہیں تھا تو کنٹرول روم کا ہیٹ اسی آدمی کو سمجھتا ہے کہ اسی نے لیانا کو بھاگنے میں مدد کی ہے اور اس کے پاس اسی کا کی کارڈ ہے مگر اب لیانا سرور روم میں پہنچ چکی تھی وہی پر اس کو ایک کمپیوٹر نظر آتا ہے مگر اس کمپیوٹر پر پاسورٹ لگنا تھا جو اس کو نہیں پتا تھا وہ وہاں پر اپنا کی کارڈ بھی یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا کی کارڈ بھی نہیں لگ رہا تھا وہ وہاں سے اپنے فرنڈ کو میسج کرتی ہے اور اس کو وہ ایک ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور اب جب پاسورٹ سے کمپیوٹر اوپن ہو گیا تھا وہ اپنے مارکس چیک کرتی ہے جس میں اس کو 98% ملے تھے وہ اہلی کے سکور کو بھی چیک کرتی ہے جس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا سکور تو 88% تھا وہ کیسے فیل ہو سکتی ہے وہی پر اس کو بلیک کی سکور کا بھی پتا چلتا ہے جو صرف 15% سے پاس ہوا تھا اس کے بعد وہ کورنر کی نیوز کو بھی دیکھتی ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ لیانا نے فیل ہونے کے بعد وہاں سے بھاگ گئی ہے اور دو گارڈز کو مار بھی دیا ہے کنٹرولر روم کا ہیٹ جو کہ اب لیانا کو کیمرے سے دیکھ لیتا ہے اور وہ لوگ لیانا کو پکڑ لیتے ہیں لیانا کہتی ہے کہ میں پاس ہوں اور میرے پاس اس بات کا پروف ہے دوسری طرف بلیک کو بھی پکڑ لیا گیا تھا ریپورٹر کو بھی اب وہی ٹیس سکور کی لسٹ مل چکی تھی اس بات پر نیوز دے رہی تھی کہ لیانا نے سب سے زیادہ ہائی سکور کیا جس کے باوجود اس کو فیل کر دیا گیا اور گورنر کے بیٹے بلیک کو پاس کر دیا گیا اس نیوز کے بعد اب گورنر کے پاس بھی آرڈر آ گئے تھے کہ اسے لیانا کو فری کرنا ہوگا اب بلیک کو پکڑ لیا جاتا ہے لیانا اس کے پاس جاتی ہے جس کے بعد لیانا کو وہاں سے فری کر دیا جاتا ہے بلیک اب خوش ہو گیا تھا اور سکول سے لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا تھا لیانا سکول سے باہر آتی ہے اور باہر آ کر وہ اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگاتی ہے جن پیرنٹس کے بچے نہیں آئے تھے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اور اب گورنر بھی اس بات کو مان گیا تھا کہ اس سے گلتی ہوئی ہے جو فیلئر سٹوڈنٹس تھے ان کو لفٹ کے ذریعے ایک چکہ پر لے جائے جا رہا تھا ان فیلئر سٹوڈنٹس کو ایک فیکٹری نظر آتی ہے جہاں پر وہ سبھی ٹیبلٹس بنائے جاتے تھے جن پر سٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا اور وہی پر ان لوگوں نے سبھی سٹوڈنٹس کو رکھا ہوا تھا جو فیل ہو چکے تھے مووی کے لارچ سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ جب بلیک وہاں پر اہلی کو دیکھتا ہے تو شوکٹ ہو جاتا ہے مووی کے